موسیقی علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال نے ملک کے دینی طبقوں میں سوک کی کیفیت ہے علامہ خادم حسین رزوی گزشتہ چند روز سے سخت بیمار تھے تاہم بیماری کی حالت میں ہی وہ تین دن تک گستاخانہ خاکوں اور فرانس کے خلاف فیض آباد میں ہونے والے دھرنے کی نہ صرف قیادت کرتے رہے بلکہ ایک سو تین بخار ہونے کے باوجود سخت سردی میں ہی دھرنے کے شرکہ کے ساتھ مسلسل موجود رہے علامہ خادم حسین رزوی کو فیض آباد دھرنے کے دوران ویلچیر پر ہی ڈاکٹرز نے ڈرپس بھی لگائیں ڈاکٹرز نے علامہ خادم حسین رزوی کو ہسپتال منتقل ہونے کا مشورہ بھی دیا تاہم انہوں نے دھرنے کی جگہ سے جانے سے انکار کر دیا تھا جبکہ صحافی مبشر زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کی موت کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے تاہم فیملی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی نیجی ٹی وی کے مطابق بشیر احمد یوسفی نے بتایا کہ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کی طبیعت اسلام آباد سے واپسی پر خراب ہوئی تھی انہیں سانس لینے میں دشواری اور تیز بخار تھا ان کا سپتال میں چیک اپ بھی کر آیا لیکن طبیعت نہیں سمجھ لی موسیقی